ڈمشکار دوستو سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو ویڈیو کے انت میں ہم آپ کو یہ گوپائی بتائیں گے جس سے آپ اپنے دن کو اچھا اور بہتر بنا سکیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں نوٹوپیکشن بیل کو دبا دیں جس سے سمی سمی پر ہماری نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو چلی دوستو بات کرتے ہیں کہ کیسا رہے گا تولہ راسی والوں کے لیے آج کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا آج آپ کے لیے پوزیٹیو رہنے والا ہے دوستو آج آپ کا لابدائی گرہ گوچر ہے بھاوی سبیندی یوجناہ پر ویچارت بھی مرس کرنے تکہ انہیں شاکار کرنے کے لیے انکل شمی ہے کسی نئے یوجناہ کو کریابند کرنے میں بھرپور محنت کریں سفالتا بھے حاجر ہوگی آج آپ کا قسمت کا بہت ہی شاتھ ملے گا سمیہ کا شمعان کریں سکارت مک پروڑتی کی لوگوں کے شاد شمیہ بیتیت کرنے سے سکھت کو بھی بھاونات مک روپ سے سسکت محسوس کریں گے سماجک دائرہ بھی بڑھے گا بیوہیت لوگوں کے لیے اچھیت دستہ آنے کی سمبھاونا ہے دوستو آج آپ کے کام شمیہ پر پوری ہوتے جائیں گے دوڑ دھوپ کی ادھیکتہ تو رہے گی پر دکار کی سفالتا آپ کی تھکان کو بھی دور کر دے گی دوستو آپ کا کافی دنوں سے روکا ہوا کار آج پورا ہونے کی پوری شامبھاونا ہے دوستو بھاگوان شوری دیپ کے آشیرواد سے آج آپ جس بھی کار میں حال ڈالیں گے اس میں آپ کو اچھیت سفالتا حاصل ہوگی گھر کے بڑے لوگوں کے ساندھ میں آپ کو اچھا ماردرسن ملے گا وہ آپ نے بھاوشوکو لے کر سجگ رہیں گے سمیہ آپ کے لیے بہتی انکل ہے آپ کی آرثی جناہوں سے سماندھت کوئی لکچ بھلیب ہوتی ہونے والا ہے یہ سمیہ بہترین اپ لفدیاں سامنے آئے گی کسی سماندھ کے ساتھ مہت کن مدی پر بچاس ممرز بھی ہوگا اور اس کے سکارت مک پر نمت سامنے بھی آئیں گے دوستو جو کام پچھلے کافی سمیہ سے رکے ہوئے تھے وہ آج الپ پریاس سے ہی پورے ہو جائیں گے رانیتیت سماجی گتی بدی میں بھی آپ کا ورچہ شب بنا رہے گا اس سمیہ خود کو ساویت کرنے کے لیے بہترین پرستیاں بنی رہے ہیں آپ نے اپنے اپنے اپلدیوں اور امیدوں سے سماندھت جو سپنے سجوئے تھے وہ کافی حد تک پوری ہونے والے ہیں پوری جوش اور مہنت سے اپنے کاریوں کے پرتی پریاست رہے ہیں دوستو اب آپ بھاوان کی کرپا سے آوازی سفل رہیں گے اب پریاس کرتے رہیں پچھلے کچھ سمیہ سے آپ نے اپنے ویکتیت کو نکھارنے کے لیے جو پریاس کیے ہیں اس کے سکارت میں پرنام سامنے آئیں گے دوسروں کے خود درد اور تکلیفے میں ان کے ساہتہ کرنا آپ کو شکون دے گا پریبار اور سماج میں ابھی آپ کی چھویل نکھرے گی دوستو گھر میں نجدی کی سمندھی کے آگمن سے خوشی بھرا ماہول رہے گا تیسے اس مدی پر ورطلہ بھی ہوگا آج دوہ پر بات پرستیاں آپ کے لیے کوئی اپرتیاست اپلدی دینے والی ہے آپ کی کسی بھی مکھے سمسیاں کا حل بھی مل سکتا ہے دوستو چاروں طرف سے آپ کی بھاگوان کی کرپا بنی ہوئے ہیں آپ پریاست رہے ہیں دوستو آپ کو آوازی سفلتا ملے گی کسی سماجی اتھوا دھار میں سنسطہ کے پرتی آپ کا یوگدان آپ کو اپنی پہچان بنانے میں مدد کرے گا کسی پریباری مدی کے ویچار بھی مز بھی آپ کی اوپستی ویسیش روپ سے مہتپون رہے گی بھوی سمندھی نیویس کے لیے سمیں انکل ہے دوستو نیگیٹیو میں آپ اس سمیں گھر میں پیسے سمندھی کسی بھی طرح کا لیند دین نہ کریں کیونکہ اس وجہ سے سمندھوں میں کھٹاز بھی آ سکتی ہے گھر کے کسی صدرس کے ویبار کی وجہ سے چندہ رہ سکتی ہے یو آور کو اپنے کیریئر پر زیادہ دھیان دینے کی جررت ہے کوئی بھی نیویس سمندھی فیصلہ بہت ہی سوچ بیچار کر کریں اتبا فلال تال ہی دیں اپنے پرتیدھیتیوں کی گھتیویدیوں کو نظر انداز نہ کریں انا تھا آپ کسی پریشانے میں پڑھ سکتے ہیں یا سمیں بہت ہی چکنیا رہنے کا ہے دوستو اپنے گسے اور یگو پر کابو رکھیں اس میں بھائیوں کے ساتھ بھی کسی بات کو لے کر کچھ کہا سنی ہو سکتا ہے دوستو گسہ آدمی کو کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے وہ پیچھے کی اور دھکیلتا ہے اس لئے دوستو گسے پر کابو رکھیں اب ہر کار میں ہر تریکی میں آگے بڑھنے کی شاموامنا جڑو رہے گی دوستو وہاں اتوہ گھر کی برامت کو لے کر بڑا خرچہ سامنے آ سکتا ہے کسی پرواری صدر سے کے بیوائیت جیون میں چلری پریشانیاں کو لے کر چنٹا رہے گی حالکہ آپ کے سو جھاپ سے پریشتیہ کافی حد تک سمان ہو جائے گی اس لئے آپ گھاورائے نہیں ہوشلہ رکھنے سے سبھی کام سفلتا پرمن ہو جائیں گے دوستو ڈرائیو کرتے سمیں ٹروفل نیموں کا پورا دھیان رکھیں جراسی سابدانی آپ کو کانونی پچڑے میں فسا سکتی ہے یہ سمیں بہت ہی دھیر اور سیم سے ویتیت کرنے کا ہے دوستو آئے کے ساتھ ساتھ وے کی بھی ستی بنی رہے گی بچہ پر کٹھو نیانترن نہ رکھ کے مطرد بہبار کریں اپنے کوئی بھی یوجنا کسی کے سمک شیئر نہ کریں یو آور گھومنے پھرنے میں اپنا شمی ویتیت کر کے اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں گے دوہ پر بات گریشتی کچھ بھی پریت ہوگی من میں کچھ نکارتماں بیچار اٹھ سکتے ہیں گھر کے کسی بجرگ کی سواسکہ ویسے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے یہ سمیں کسی بھی یاترہ کو کرنے کے لیے آنکل شمی نہیں ہے دوستو ویب سائی کام کاج کے ادھیکتہ بنی رہے گی بنتو اچیت کارپرنالی اور سوجبو دورہ ادھیکتر کام سمیں پر نپڑ بھی جائے گا آپ کی کوئی اوجنا سفل ہوگی ستھان پریبرتن کے یوگ بن رہے ہیں جو کی لابدائک رہیں گے دوستو بھاگوان کی کرپا سے آپ ویب سائی میں کوئی بھی پونجی لگائیں گے تو آپ کو اوازی سفلتاں ملیں گے اور کئی اونتیاں کئی چمتکارے بھی حاصل کریں گے ویب سائی اسٹی میں سودھار آئے گا مہتپون آرڈر مل سکتے ہیں کارشرت میں کسی پرکار کا پریبرتن کرنا بھی لابدائک رہے گا سرکاری نوکری میں سہ کرمیوں کے ساتھ کچھ مدبیت جیسی اسٹی بن رہی ہے جس کی وجہ سے اسٹیتی کچھ تناہ پورن رہے گی دوستو پارٹن سے سمندھی ویب سائی میں ابھی کوئی بھی نیویس نہ کریں تثہ ورطمان اسٹی پر ہی دھیان دیں کارشرت میں کچھ سودھار سمندھی کارشرت میں بہت ادھیک خرچہ ہو سکتا ہے پرنٹو آئے کے سروت میں بھی بڑھیں گے اس لئے آرثی سمسیاں نہیں آئے گی دوستو اس سمیں ویب سائی سے سمندھی کچھ انوکل گریشتی بنی ہی ہے کارشرت میں لیے گئے ٹھوست تثہ مہتپور نینے سفل رہے گے پورپٹی سے سمندھی ویب سائی میں کچھ دکتیں اٹھ سکتی ہے دوستو ویب سائی پیمنٹ ملنے سے کچھ رہات ملے گی پچھلے کچھ سمیں سے آرثیق دکتوں کی وجہ سے پروڈکشن کے جو کارے رکے ہوئے تھے ان میں گتی آئے گی نوکری پیسالوں کو اپنے دیکھ ریک میں ہی کروائیں بیجنس کام میں کسی پرکار کا رشک لینے کے پریاشنا کریں نوکری پیسا بیٹیوں کو کارے کے آدھکتہ کی وجہ سے آج بھی سمیں دینا پڑ سکتا ہے اس میں کچھ چنوتیاں بنی رہے گی ویب سائی پرتبان پرستے پر ہی دھیان دیں کیونکہ کوئی بھی مہتپن کار کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کرنا جروری ہے حالانکہ کسی نجدی کی میتر کی صلاح سے آپ کا کوئی روکہ ہوا کار شمپن ہو سکتا ہے دوستہ بات کرتے ہیں لولائپ کی پریواری جانوں کے ساتھ منوجن سمندی پروگرام بنیں گے جتا گھر کا محول سکھد اور شکھ نامہ بنا رہے گا گھر پریوار کی سکھ سانتی بنائے رکھنے میں آپ کا مہتپن یوگدان رہے گا ویوہایوگ ویتیوں کے لیے بھی خوش خبری مل شکتی ہے دوستہ آپ کے سواست کو دیکھا جائے تو سواست تو اتنم رہے گا گھر کے کسی وارش صدرس کے سواست کو لے کر چندہ رہے گی اس سمنے لاپرویڈ نہ کر کے تورن علاج کروائیں دوستہ اتدیک کام کے وجہ سے پیروہ میں تھکانوہ شوجن جیسی سمجھ سیاں رہے گی اس لئے کام کے ساتھ ساتھ آرام بھی لینا جروری ہے چلی اس سنب بات کرتے ہیں آپ کی اپائے کے بارے میں دوستہ روز صبح اشنا نیرورت ہو کے سوری بھاگوان کو جل ارپیت کریں ہمیں ساتھ صبح کے سمیں جل سے جل دینا فائدہ من ہوتا ہے سوری کی روشنی تیج ہو یا چوبنے لگے تب جل دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جل دیتے سمیں تامبے کے لوٹے میں جل بھریں اس میں چاول پھول ڈال کر سوری کو ارپیت کریں سوری سمندی چیزیں تامبے جیسے ورطن پیلے یا لال وستر گیہوں گوڑ وانے جلال چندانی آدھی کا دان کریں دوستہ سوری بھاگوان کو جل دینے کے بعد اوم آدیتے نمہ منتر یا اوم گھرنی سوری آئے نمہ منتر کا جاب کریں سوری کو جل دیتے سمیں آپ کا موقع پوروی دشا کی اور ہی ہونا چاہیے یہ اپائے کرنے سے دوستو آپ کے گھر میں پورے پریوار میں سکھ سانتی پردان ہوگا دوستہ آپ بات کر لیتے آپ کا بھاگسالی رنگ اور بھاگسالی انکھ کیا ہے دوستہ آپ کا بھاگسالی رنگ ہارا ہے اور بھاگسالی انکھ پانچ ہے دوستہ بھاگوان شوری دیو کا آشیرواد آپ کو پرابت ہو سچی دل سے کومنٹ بکس میں اوم شوری آئے نمہ جڑھور لکھیں اور ویڈیو کو لائک شیئر جڑھور کریں دھنیواد